بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہومپیتھک ڈاکٹر بولام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں پتہ کی پتھری اور اس کا ہومپیتھک علاج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو ورسپ پہ اور فیس بک پہ چیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہومپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہومپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ کی پتھری کے بارے میں دوستوں انسانی جسم میں پتہ چھے انچ تقریبا لمبا تھیلیڈما ایک عزب ہے جو کہ جگر کے نچلے حصے میں پایا جاتا ہے دوستوں پتہ جگر سے خارج ہونے والے سفرہ کو کھانے کے دوران زخیرہ کرتا رہتا ہے اور کھانا کھانے کے دوران اور بعد میں اس کو خارج کر کے ایک چھوٹی نالی ڈیوڈینم بوس میں خارج کرتا ہے جو کہ ہمیں حضم کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اور یہ غیر ضروری چکنائی کو جذب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بعض اوقات جے سفرہ سخت ہو کر چھوٹ چھوٹی پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ بہت تکلیف دے ثابت ہوتی ہیں دوستو پتے میں پتھری دو قسم کی پائی جاتی ہے نمبر ایک پہ کولسٹرول سے پتھری بنتی ہے اور دوسری پتھری پیگمنٹ گالسٹون کے نام سے جانی جاتی ہے کولسٹرول سے جو پتھری بنتی ہے وہ کولسٹرول کا زیادہ جمع ہو جانا اور چھوٹ چھوٹی پتھریوں کی شکل اختیار کرنا پائی جاتا ہے اور جو پیگمنٹ گالسٹرول ہوتا ہے وہ سفرہ کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ہومیپیتھک میں اس کے علاج کے لیے کچھ ایسی میڈیسن جو کہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو نمبر ایک پہ کولسٹینم کولسٹینم تین ایکس میں ٹیبرٹ شکل میں پائی جاتی ہے اور اس کا کھانے کا طریقہ کار دو ٹیبرٹ دن میں تین دفعہ لینے سے بہت جلدی جو پتھری کولسٹرول سے بنتی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے دوسری میڈیسن کولڈس دوستو یہ بہت ہی اہم میڈیسن ہے کولڈس میرین اس کا طریقہ استعمال پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بربرس والگیرس اگر پتھے میں بہت زیادہ دل پائی جائے تو یہ بہت ہی کام کی دعا ہے اس کا طریقہ استعمال پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے جاتی ہیں نمبر چار پہ چونینثس جو کہ بہت ہی اہم دوائی ہے پتھے کی پتھری کے لیے بہت فائدہ دیتی ہے دوستو کولڈس اور چونینثس اس کو آپ مدہ ٹینچر میں دونوں کو ایک ساتھ پانچ پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں لینے سے بہت فائدہ ہوگا اور پانچ منٹ کے فرق سے بربرس والگیرس مدہ ٹینچر میں اس کے بھی پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں لینے سے انشاءاللہ بہت زیادہ پتھے کی پتھری کو فائدہ ملتا ہے لیکن دوستو اگر پتھے کی درد بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہو تو آپ سلفر تھلٹی، بیلڈونہ تھلٹی اور نقص تھلٹی تینوں کو ایک ہی پانی میں پانچ پانچ کترے ملا کر بار بار دینے سے انشاءاللہ درد کو بہت زیادہ افقہ ہوتا ہے اس کو تقریباً تین ماہ آپ مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ پتھے کی پتھری کو یہ گلانے میں بہت زیادہ آپ کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو اس میں آپ پرہیز ضرور کر دیں جس میں ساگ، پالک، ٹماٹر، چاوڑ اور اس طرح کی غیر ضروری اشیاء کا آپ استعمال نہ کریں انشاءاللہ آپ کو ان ہمپیتھک عدویہ کی لینے سے بہت فائدہ ملے گا بس سلام موسیقی